بلاول صاحب وہ تو کہہ رہے ہیں کہ مطلب وہ واحد اس وقت سیاستدان ہے جن کے ہاتھ بالکل صاف ہیں وہ وزیر خارجہ بھی رہے والد صاحب ان کے والد صاحب صدر پاکستان بھی رہے پندرہ سال انہوں نے سندھ میں حکومت بھی رکھی لیکن انہوں نے بقاعدہ ہاتھ دکھا کر کہا کہ نہ ان پر کوئی داغ ہے نہ ان پر کوئی کرپشن ہے نہ کوئی خون کا داغ ہے تو وہ تو سر سب کو ہی کہہ گئے کہ جی سب ہی کرپشن ہے یہ تو وہی جو دوزار اٹھارہ میں ایک لیڈر کی منطرہ تھی وہی آج بلاول صاحب نے بھی کہہ دی کہ باقی سب کرپٹ ہیں میرے علاوہ اب میں کیا کہہ سکتا ہوں ان کی اس بات میں ہسی آتی ہے مجھے کہ پتہ نہیں اپنے گرمان میں جہانکیں نہیں دیکھتے تریف وہ ہوتی ہے جو لوگ کریں تریف یہ نہیں ہوتی میں یہاں بیٹھ کے اپنے تریف میں بکل باہر ہوں اور میں کہوں جی کہ میں بہت سا آدمی ہوں میں گفتار کا بڑا بہتر ہوں میری اخلاق بہت اچھا ہے میری ترکردار بہت اچھا ہے حضور کب تک لوگ نہ کہیں بات بنتی نہیں ہے اور جہاں تک ان کے ہاتھ ساپ ہونے کی بات ہے تو میری ایک صرف تھوڑی سی دارش ہے بس آپ کو یاد ہے باقیہ جب 10% تھا پھر اس کے بعد 100% ہو گیا تو کھانا تو ہوئی کھاتے ہیں جاکے انہی پیسوں سے کھاتے ہیں انہی پیسوں سے اپنے خرشے چلاتے ہیں انہی پیسوں سے اپنی روزگاہ چلاتے ہیں انہی پیسوں سے اپنے کپڑے خریدتے ہیں اب میں کچھ نہیں ہے اب میں کیا کہہ رہے ہیں تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک نارمل قسم کی ایک چیز بن چکی دیا which is very unfortunate کہ ہم صرف سیاستدانوں کے اوپر یہ بات کرتے ہیں کہ جی وہ corrupt ہیں اور خاص طور پر انتخابہ سے پہلے لیکن having said that ایک اور بھی ہے statement وہ سنوائیں گے وہ ہے لیکن سر جی یہ اس وقت جو in fighting پی ایم ایل این کے اندر ہمیں اطلاعات آ رہی ہیں مجھے نہیں معلوم آپ اس کو confirm کریں گے یا نہیں کریں گے لیکن ذرائع سے آ رہی ہیں کہ جی فلان جو ہے وہ tickets کی distribution کی میٹنگ میں رو پڑا اور اس کے لئے کہا کہ جی میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے آپ اپنی commitments honor کریں گے یا آپ اپنے پرانے loyalists کو ساتھ رکھیں گے تو یہ اب صورتحال کس طرف نکل رہی ہے within party مطلب leadership میں top leadership میں بھی کہا جا رہا ہے کہ جی کوئی likes and dislikes سامنے آ رہی ہیں نہیں میں آپ یہ بات دوں کہ مسلمی دون ایک پارٹی ہے بڑی پارٹی ہے پھر اس میں آپ مختلف قسم پر زہر ہوتے ہیں مختلف سوچ ہوتی ہے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر کوئی بردباری سے یا قداش سے نام کریں ہو جاتے ہیں اطلاعات ہو جاتے ہیں اور اطلاعات ختم نہیں ہو جاتے ہیں ریضور کر لیے جاتے ہیں ایسا مجھے دیکھوں میں ایسے کوئی اتنا خاص چیز نظر نہیں آ رہی ہے اور اگر میں شیاسی خود کسی کرے گا شیاسی کرنی چاہیے سب کو اختلاف رائے جو ہے وہ اک ہے اگر کسی کا اک ہے ضرور رکھیں میں نہیں سمجھتا کہ آپ کی زبان پہ کوئی بندی ہو سکتی ہے یا آپ پہ الفاظ پہ کوئی سنسر ہو سکتا ہے اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے یا آپ کے ساتھ کوئی نانچاہی ہو رہی ہے تو اس کے لئے یہ آواز بلند کریں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے جو لوگ اب یہاں کو ایک بڑی کٹیگری میں آ جاتے ہیں تو وہ جی سمجھتے ہیں کہ باقی لوگ جو ہیں وہ ان کے تابع ایسے نہیں ہوتا سب کو ساتھ دے کے چلنا پڑتا ہے کوئی ایسی بات کر رہا ہے میرے خیال بھی یہ ساتھ اس معاملے کو ضرور کریں گے جب تو وہ دوسرے اپنی شیاسی جماعتوں پر مل رہے ہیں تو اپنے ساتھ کیوں کوئی ملیں گے نہیں مل تو رہی ہیں بقاعدہ ٹکٹ کے حوالے سے لیکن کہا یہ جا رہا ہے کچھ لوگوں کی دل آزاری ہو رہی ہے ان کو کہا گیا ہے کہ جی شاید آپ کو ٹکٹ نہیں مل سکتا وہ پرانے لائلسٹ ہیں جو کمیٹمنٹ جو جن کو لوٹا کا نام دیا جا رہا ہے کہ ان کو پریفرنس دی جاری ہے ان کے اوپر جو پرانے لائلسٹ ہیں پی ایم ایل این کے اس سچویشن میں اختلافات بڑھ رہے ہیں ایسا کوئی ایسا خدا نہ کاشتا کوئی پیدا والی بات نہیں آ رہی ہوتا ہے اسی باتوں میں ہو جاتا ہے اور اس کے بعد پہلے لکھول نورمال کیا ہے اور کبھی جو لگتا جیسے کبھی کوئی ایشو ہوا ہی نہیں تھا تو میرا خیال میں شاید ہم درہ تھوڑا سا ہو جاتے ہیں تاولے ہو جاتے ہیں ہم درہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے فیصلے کرنے ہیں فیصلے سادر کرنے ہیں اور اس میں سے کچھ نہ کچھ ایسی چیز نگلالیں جو نگیٹیب ہوگی نگیٹیب نہیں تو حالے بھی ہوتی ہے لیکن بارال مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کچھ سیدھس ایشو ہوگا سر آپ کی اپنی پارٹی کے ایک بڑے عظیم رکن جن قربانی بھی تھی اور وہ پانچ سال کے لیے نہائل ہوئے دانیال عزیز چودی صاحب انہوں نے کہا کہ جی پہلے کہ مطلب ڈائریکٹلی تو سولہ مہینے کی جو آپ کی حکومت تھی اس پر الزام لگایا پھر انڈویجولی انہوں نے کہا کہ پروفیسر ایسا ایقبال صاحب ذمہ دار ہے ملک میں اس وقت جو مہنگائی ہے اب یہ بھی تو ایک ان فائٹنگ ہے یہ بھی ٹکٹ کی ریس ہے ٹکٹ کی گیم ہے اب اس کو کیسے دیکھتے ہیں وہ زمین رون کا لوکل مسئلہ میرا خیال وہ وہاں پہ لوکل ان کی پورٹکس ہے ورنہ ایسا 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 وہاں تو پلاننگ کا وزیج تھا وہ کوئی فیناس منسٹر تھوڑی تھا یا کوئی پولیسی میکر تھوڑی تھا وہاں تو فیناس آئی کر ملک میں پلاننگ کا مازل سے شیخ رویل ازگر صاحب اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ پلاننگ کے تھے فائننس کے نہیں تھے تو اگر فائننس کے اوپر الزام لگایا جائے تو وہ جائز ہوگا نہیں میں یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں میں تو آگے سے بات کر رہا ہوں کیونکہ دیکھیں بلاول آصف علی زرداری صاحب نے تو ڈائریک الزام لگایا نام لے کر اس آگڈار صاحب کا کہ جی یہ دیکھیں اپنے کہتے ہیں ہم تو سمجھ رہے تھے کہ لیکن وہ تو اور بلاول نے بھی یہ کہا کہ جی ہمارے پاس تو فائننس منسٹری نہیں تھی وزیر خزانہ ان کے تھے تو وہ ایک بڑے کنوینیٹلی وہ سارا برڈن جو ہے وہ اتار کر پی ایم ایل این پہ ڈال رہے ہیں میں یہی تو آپ سے کہہ رہا ہوں کبھی خدا کے بندوں کیا لوگوں کو اتنا محسوس سمجھتے ہو یا اتنا اکرمان نہیں سمجھتے دو لوگ سولہ مینے تم چپ کر کے بیٹھے رہے گود میں بیٹھ کے اپنی مزے کرتے رہے اپنی یہ بزارتیں اڑاتے رہے بلچھریں اڑاتے رہے اب آپ کو سارا کوئی یاد آگیا ہے کہ وہاں پہ یہ بھی خدا پی تھی خدا آپ ساری سارا پتہ نہیں دنیا کے کس کے ملک میں ہم دورے کرتے رہے تو چھوڑ دیتے ہیں اسوں چھوڑ دیتے ہیں کہتا نہیں یہ تو بالکل ٹھیک نہیں ہے اب تو چھوڑ دیں ہیں ہم نہیں ساتھ چلیں گے تو چھوڑ دیتے ہیں اب ساری مجھے نہیں سمجھاتی مجھے جو سمجھا رہی ہے ان دونوں بابیٹو بھی مجھے یہ سمجھا رہی ہے کہ میاں ساتھ سندھ میں جائیں گے اور ان کے آدمی سندھ میں کس کی آئے گا میرا خیال ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ میری بات درست ہو صحیح صحیح شیخ ریولی ایسگر صاحب اب تھوڑا سا چلتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب لندن سے آتے ہیں اور جن حالات میں وہ لندن ائرپورٹ پر ان کو روانہ کیا جاتا ہے بقاعدہ پروٹوکول پھر اسلام آباد ائرپورٹ پر پروٹوکول پھر بلوچستان میں لوگوں کی شمولیہ جن کے اوپر پہلے پیپلز پارٹی کلیم کر رہی تھی کہ ہمارے ساتھ آنے والے تھے اور ابھی تک جو بھی کیسز کے لیے تو اس حوالے سے پیپلز پارٹی خاص طور پر میں اگر اجازت دیں مازد سے تو فیصل کریم کنڈی صاحب جو سابق ڈپٹی سپیکر قومی اسیمبلی بھی رہے ہیں وہ کچھ فرما رہے تھے میاں نواشی صاحب کے حوالے سے جی شیخ روحیل ایسگر صاحب اب وہ فیصل کریم کنڈی صاحب کہتے ہیں کہ ہم پہلے بھی ایک لارڈلہ اور سیلیکٹڈ کو بھگتے چکے اب یہ نہیں ہو سکتا کہ دوسرے کو بھگتے ہیں اور دوسرا انہیں